پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آکے بات کر رہے اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کیے تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے رکو ذرا صبر کرو رکو ذرا صبر کرو اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آکے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستخانہ جملے استعمال کیے اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نان مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکل یہ چیز ہائلائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے اس میں یہ کہتا ہے کہ جناب نوپور شرما نے مختلف مواقع پر ٹی وی چوز میں آکے نبی علیہ السلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں گستخانہ جملے استعمال کیے پچھلی ویڈیو میں اس نے کیا کہا تھا کہ نوپور شرما کو اس مسلمان نے ابھارا ریپٹل کے طور پر اس نے ایسی باتیں کی اب یہاں کہا تھا مختلف مواقع پر ٹی وی شوز پر اس نے اسلام اور نبی علیہ السلام کے بارے میں گستخانہ جملے استعمال کیے گستخانہ کی مختلف مواقع پر دیکھیں آپ کس طرح یہ جھور باندھ رہا ہے اس ٹیلر کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر نوپور شرما جو پچھلے دنوں انڈیا میں ایک عورت جس نے ٹی وی ٹاک شوز میں آکے مختلف مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے حوالے سے انتہائی گستخانہ جملے استعمال کیے اس کی سپورٹ کا الزام اس کے اوپر تھا سلام پیش کرتا ہوں اس سپریم کورٹ کے جج کو کہ اس نے نون مسلم ہوتے ہوئے اس نے کرٹیکل یہ چیز ہائلائٹ کی کہ یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ انڈیجول ہے جس نے مختلف پروگراموں میں جا کے اس طرح کے گستخانہ توہین آمیز کلمات یوز کیے آپ نے دیکھا اپنے آپ کو جھوٹا کیسے کر رہا ہے یہ ہوتے ہیں جھوٹے انسان ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی جھوٹ ان کو بولنے پڑتے ہیں بھی جو متنیگ